بیک کے بعد نوٹ کے درمیان اس فرق کو بتدریج بڑھاتے چلے جا رہے ہیں کم کرنے کی ضرورت ہے اور اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ ڈائریکٹ ٹیکس کو ستر پرسنٹ ہونا چاہیے اور انڈائریکٹ ٹیکس کو سیونٹی پرسنٹ ہونا چاہیے ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ یہ فوری طور پر ممکن نہیں ہے مگر کم از کم ففٹی ففٹی یہ ٹیکس آ جانا چاہیے وگرنا پیٹرولیم پر ٹیکس بڑھے گا سی این جی پر ٹیکس بڑھتا چلا جائے گا اس سے مہنگائی میں اضافہ ہوگا اور جو عوام پاکستان کی مہنگائی کے بوز تلے دب نہیں رہی دب چکی ہے اس پر مزید بوز پڑے گا اور صورتحال پاکستان کی مزید ابتر ہوتی چلی جائے گی خارجہ محاص پر بھی محاصی محاص پر بھی اور تمام اینگل سے اس میں صورتحال تکلیم دے ہو جائے گی ہم بالکل اسی طرح چاہتے ہیں کہ جو بینکوں کا ڈسکاؤنٹ ریٹ ہے اس کو بھی کم کیا جانا چاہیے ہو یہ رہا ہے کہ تمام بینک حکومت وقت کو قرضہ دینے میں مصروف ہے اور حکومت بے اندازہ لینڈنگ کر رہی ہے اور جب وہ بینکوں سے لینڈنگ کر رہی ہے تو بینکوں پر خرج کوئی نہیں آ رہا اور بینکوں کے پاس لیکوڈٹی بچی بھی نہیں ہے کہ وہ عوام کو یا انڈسٹینسٹ کو یا سنتکار کو یا کاشتکار کو یا چھوٹے جو کاروبار ہیں ان کو پیسے دے سکیں جب ان کو پیسے دینے کے لیے بینکوں کے پاس پیسے نہیں ہیں تو ظاہر ہے کہ اس کا براہراست اثر جو ہے وہ عام بزنس پر کاشتکاری پر اور چھوٹے جو سرمایہ دار ہیں یا چھوٹے تاجر جو ہیں ان کے اوپر پڑھ رہا ہے اور جب سارا کرزہ خود حکومت لے رہی ہے تو پھر اس کرزے کا ریک جو کہ بازار سے کسی سنتکار کو کاشتکار کو یا چھوٹے تاجر کو مل رہا ہے اس کا ٹیکس اس کا جو انٹریسٹ ہے وہ بہت زیادہ بڑھ گیا ہے اور جب انٹریسٹ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے تو پھر کارو جو کاسٹ آف بزنس ہے وہ بہت بھر جاتی ہے اور جب کاسٹ آف بزنس بڑھتی ہے تو انٹرنیشنل مارکٹ میں آپ کی کمپیٹیبلیٹی نہیں رہ جاتی اور جب آپ کمپیٹیبلیٹی نہیں رہ جاتی تو بزنس جو ہے وہ بند ہوتے ہیں اور اس سے بے روزگاری میں ادافہ ہوتا ہے ہم یہ چاہتے ہیں کہ ڈسکاؤنٹ ریج کم کیا جائے اس وقت بارہ پرسنٹ ہمارا اندیشہ ہے کہ یہ بارہ پرسنٹ سے بڑھ کر ساڑے بارہ پرسنٹ ہو جائے گا ہم اپنے اقتحادیوں سے پاکستان پیپلز پارٹی سے اپنے شیڈو بجٹ کے تحت یہ مطالبہ کر چکے ہیں کہ اس ڈسکاؤنٹ ریج کو بارہ سے دس پرسنٹ کیا جائے نہ کہ اس میں اضافہ کیا جائے تاکہ صورتحال مزید خراب ہو اور ملک میں بیروزداری اور انڈسٹری اور کاشت کاری جو ہے وہ اس پر مزید ہر پائے تو یہ وہ چند موٹی ووٹی باتیں ہیں جو کہ ہم نے حکومت سے اپنے اقتحادیوں کے سامنے رکھی ہیں ہمارے پاس بھی ایک طریقہ کار یہ تھا کہ ہم بجٹ کے خلاف کہیں کوئی مزاہرہ کرتے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بجٹ کے خلاف مزاہرہ کرنے سے ایک طریقہ سے ووک آور ملتا ہے حکومت بجٹ دیرے بہت آتا نہیں سیاسی جماعتیں اپنا وزن نہیں ڈالتی اور ایک ووک آور ملتا ہے لہذا بہتر طریقہ یہ ہے کہ بجٹ کو ڈسکس کیا جائے انڈپٹ ڈسکس کیا جائے ایک ایک پوائنٹ کو اٹھایا جائے اور پر اس کے بعد اس میں بہتری لانے کی کوشش کی جائے اور اپنا سیاسی وزن جو ہے وہ عوام کی طرف رکھتے ہوئے بجٹ کو نگاہوں سے دیکھا جائے جس طریقے سے بجٹ کو دیکھا جانا چاہیے ڈیولپمنٹ کے حوالے سے ہم نے کچھ پراجیکٹ ایسے ہیں جو حکومت کے سامنے رکھے ہیں ہم نے یہ مطالبہ کیا ہے کہ لاہور اور کراچی میں ماس ٹرانزر پراجیکٹ شروع کیا جائے بیئک وقت جس سے پاکستان کے قومی خزانے پر بوجھ کم ہوگا ہمارا جو فیول بل ہے وہ بہت زیادہ ہے اگر ماس ٹرانزر پراجیکٹ آئیں گے تو اس سے ہمارے فیول بل پر براہ راست اثر پڑے گا اور ہماری تیل کی امپورٹ کم ہوگی یہ ایک بڑا مطالبہ ہے ہمارا اور اس کے ساتھ ہم نے جو پینڈنگ جس میں سرکولر ریلوے ہے کے فور کی سکیم ہے اسی طرح کچھ اور سکیم ہیں وہ ہم نے حکومت وقت کے سامنے رکھی ہیں اور مسلسل مذاکرات کر رہے ہیں وزیر خزانہ سے بھی وزیر خزانہ کی تیم سے بھی وزیر عظم کی مشیر سغرہ امام صاحبہ سے بھی مختلف سیکٹریز کے ساتھ اور وزیر عظم کے ساتھ کہ ہمارا جو شیل بجٹ ہے اس کو زیادہ سے زیادہ جگہ مل سکے اس مرتبہ کے بجٹ میں تاکہ ہم جو سمجھتے ہیں کہ اس بجٹ کو ایک توازن دینی کی ضرورت ہے وہ توازن دیا جا سکے بہت بہت شکریہ دیکھئے کسی بھی حکومتی اتحاد میں ہونے کا ہرگز مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ عوام دوست نہ رہ پائیں اور ہمارا پیپلز پارٹی کے ساتھ سیاسی اور حکومتی اتحاد ہے ہمارا کوئی مرجر نہیں ہے ہر جماعت کا اصولی طور پر کام یہ ہے کہ وہ حکومت وقت کے سامنے ایک متبادل راستہ رکھیں اور اس پر بحث کریں کہ پاکستان کی اکانومی کو جس دیریکشن میں جانا چاہیے وہ متبادل راستہ سامنے رکھیں اور اس کے لئے ہوم ورک کریں ہم نے جو شیڈو بجٹ دیا اس پر ہماری تین مہینے کی ار قریز پاکستان کے تمام نامور